اور عزیز آنگرام قدر شبال کی قدرمی تاریخ کو وہ اہم معارکہ پہ شاید اس کو جنگ احد کہتے ہیں اور اس معارکے حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھوک بدا حضرت عزیز آنگرام قدر شہادت ہوئی اور عزیز آنگرام قدر یہ شہادت اسلامی تاریخ کی انتہائی ہے شہادت عزیز آنگرام قدر شہادت اس کو کہتے ہیں شہادت اس کو کہتے ہیں کہ اسلامی اللہ کے خاصے کو اپنی جان اللہ سے رابط بیجھ کرے عزیز آنگرام قدر شہادت کے مجھوک بلاہے میں رہا کہ وہ اپنی جان اللہ کے حضور اٹھا دے عزیز اسلامی کہنے کو بہت آسان گتا ہے مگر یہ کام انتہائی مشکل ہے ایک انسان ہے اور ہر انسان کی پچھل سے اتنی ایک کھل کا نام ہر خرق کے پچھل کا ایک پورا خاندان ہے اس کا اپنا قبیلہ ہے اس کے اپنے بشتدار ہیں اور بالخصوص وہ لوگ ان کی شادی ہو چکی ہیں وہ لوگ جب شہادت کے پارے میں چوچتے ہیں تو بڑے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بیوی اور بچے کمپلیٹ لی ڈیپنڈ ہوتے ہیں اپنے شوہر پر اور بچے اپنے باک پر یہ بہت زیادہ ان کے اندر ایک معنی میں محروسہ ہوتا ہے اپنے بیوی کا محروسہ بچوں کا محروسہ اور اسی طرح سے اگر بچے کمپلے والد ہیں ان کے لئے بچے مرحلہ ہوتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا مگر جو شہید ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سوچتے اتر جاتے ہیں میدان میں اور اپنے جانے کالے جو اللہ علیہ وسلم ہے اور اسلام نے پھیلائے انہیں شوہدہ کی اون کی برکتوں میں پھیلائے ہیں اللہ کے حبیر علیہ السلام کے سیکھڑوں صحابہ نے اپنی جانے اسلام کی قاتل لٹھائیں اور یہ اس لئے انہوں نے ہم زمانے میں مسلمانوں کے تیروں میں موجود رہا جذب شہادت حضرت السیدونا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے اللہم جو موتی تی بلد حبید و شہادت لی حبید اے اللہ مجھے موت عطا فرمائے اپنی حبید کے شہر میں موت عطا فرمائے اور اے اللہ جب بھی مجھے موت عطا فرمائے تو شہادت کی موت عطا فرمائے یہ دعا ہے اے اللہ مجھے جب بھی موت دینا دو چیزیں میری تمنہ موت کے لئے دو چیزوں کی تمنہ میں کرتا ہوں ایک تمنہ میری یہ ہے کہ مجھے مدینی کی موت آئے دوسری تمنہ میری یہ ہے کہ مجھے شہادت کی موت آئے لوگوں نے در دفاع و خیال اللہ تعالیٰ نے کو پوچھا آپ کی تمنہ کیسے پوری ہوگی مسجد نبوی اور مدینہ منفرہ میں تو لوگ کسی کا خون نہیں بہتے یہ حرم بکتہ ہے حرم مدینہ ہے ایسی پیسفل زمین میں آپ شہادت مانگتے مدینہ کی موت مانگیں بستر کی موت مگر مدینہ میں شہادت کی موت مانگنا یہ ہماری خود میں نہیں آرہا رشاہ کرنا اللہ جیسے چاہے اپنی خدرت کا اظہار فرما سکتا ہے ابھی اس کے ایک کا امام تھا پھر کیا ہوا حضرت پارک کے آج نبوی نماز پڑھا دے فجر کی نماز کی آج سے فیروز ابنکیو نامی شخص نے حضرت فاروقی آزم عزی اللہ مقالان پر اٹاک کیا اور حالت میں نماز میں شدید زخمی ہوئے اس کے بعد دو تین دن پر دلال میں دلیا مستید لے گئے اور جب ان کا جناتہ اٹھا تو موت شہادت کی بیٹی موت مدینہ کی بیٹی عزیزان اکرام قدر یہ جذبہ ہے شہادت کا یہ غیر معمولی جذبہ ہے اور اسی جذبے سے اسلام پھیلا ہے اور اسی جذبے کی وجہ سے صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ جب اللہ کی راہوں میں نکلتے تھے تو جان بچانے کے لیے نہیں نکلتے تھے جان لٹانے کے لیے نکلتے تھے کیا ان کی بیویاں ہوتی تھیں کیا بچے نہیں ہوتی تھے کیا ماں باپی ہوتی تھے مابا ہوتی تھے مگر ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا اور اللہ پھر اس کی بھروسے کی دعا کرتا تھا کسی شہید کے بیٹے کو اللہ پالا نے کسی ضائع نہیں فرمایا شہیدوں کے بیٹوں کو اللہ پالا نے دنیا میں سر بلندی آتا فرمائی ظاہری طور پر سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے باپ کا مگر اللہ جب کرم فرمانے پر آجائے جب اللہ دیکھتے کہ میرے بندے نے میری قاتل کے لیجان اٹھا دی تو پھر اللہ اس کی اولاد کو کہے کہ ضائع ہوتی دے گا اللہ پھر فضل فرماتا ہے اس کی بیوہ پر بھی فضل فرماتا ہے اس کی بچوں پر بھی حضرت فرماتا ہے شہیدوں کے لیجانے پر آجائے شہیدوں کے لیجانے پر آجائے عزیز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کی قدمت کے کچھ باتیں رکھو مگر بات نہیں دنیا کی بات کیا ہے شہیدوں کے لیجانے پر آجائے یہ ایک اللہ تعالیٰ بڑا اعلان اور یہ مسلمان کی شان کہ وہ اپنی جان سے پڑھ کر اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول سے پڑھ کرتے ہیں یہ غیر معمولی جزبہ مسلمانوں کے سینوں میں ہر زمانے میں پایا جاتا رہا ہے حضرت علی شہرِ خدا کو کتنی محبت تھی شہادت سے آپ تمام جانتے ہیں کوفہ کی جامعہ مسجد میں آج بھی وہ مہرار اور وہ ممبر موجود ہیں جہاں حضرت علی شہرِ خدا کا اللہ وآل کریم پر اٹیک کیا گیا تھا وہ ممبر اور وہ مہرار آج بھی موجود ہیں میں نے بھی زیارت کی ہے کوفہ میں جامعہ مسجد کوفہ میں پہلے گھر آتا جانے شہرِ خدا تھا وہ پرانا گھر اس کی بولی اور اس کے کمرے وہ بنکل اسی طرح آج بھی موجود ہے مگر وہ رینولیشنز کو کیا گیا اگر سائی جگہ اس کو مینٹین کریں ہو لو ایرام کی حکومت وہ گھر بھی موجود ہے کوفہ میں آج بھی پھر وہاں گھر کو پار کر کے نبات آگے بھرتے ہیں جامعہ مسجد کوفہ کی ہے امام مسلم کا مغبرہ آتا ہے اسی مسجد کے سہنے بہت خوبصورت مسجد جامعہ مسجد کوفہ اور اس میں پھر وہ محراب جہاں جلیشنہ خدا کر رماللہ تعالیٰ کریم کو شہید کیا گیا اور پھر اس محراب میں لکھی ہوئے ببارت محراب بڑے لفظوں میں لکھتا ہوا ہے حضرت علیشنہ خدا نے اٹیک کے بعد کلمات کہے نماز پڑھا رہے ہیں فیضل کی پیچھے سے ان بندلے حملہ کر دیا حضرت علیشنہ خدا کر رماللہ تعالیٰ کریم پر تو حضرت علیشنہ خدا کر رماللہ تعالیٰ کریم کی زبان پر جو کلمات آئے وہ کلمات آئے جامعہ مسجد کوفہ کی محراب میں لکھی ہوئے ہیں حضرت علیشنہ خدا کر رماللہ تعالیٰ کریم نے فرمایا فُسُ بِرَبِّ الْقَعْبَ قعبے کے رب کی قسم میں کامیان ہو گیا حضرت علیشنہ خدا کر رماللہ تعالیٰ کو تو وہ کامیان ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے ہاں ہمیں زبانی ہو گیا ہاں ہمیں موت کی طرف جا رہا ہوں مگر تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مومن پر اگر 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 اللہ کی خاطر وہ دنیا کی خاطر میں آپ جانتے ہیں اگر کوئی ذاتی دشمنی میں اور ذاتی قصومت میں اگر کوئی مسلمان کسی کو مارے یا مرے حضور فرماتے ہیں دونوں جہنم میں مرنے والا بھی جہنم میں مارنے والا بھی جہنم میں اس کو شہید ہی کہتے ہیں جو ذاتی قصومت کی وجہ سے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی مرنے والا بھی جہنمی یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ گولیں گے مارنے والا تو جہنمی مرنے والا جہنمی کیوں ارشاد حضور فرماتے ہیں مطلب یہ ہے دن کا کہ اس نے ایک مسلمان سے اتنی نفرت تو کی یا ایک مسلمان کو اتنا کیوں ستایا کہ اس کو اتنا مجبور ہوگئے کہ اس کی جان لے رہے یہ بھی تو ایک جرم ہے عزیز آنے گرام قدر مگر اللہ کی خاطر جان دینا یہ کیا ہے قدرت علیہ شیر خدا عزیز آنے گرام قدر میں کامیان ہو گیا مطلب کیا ہے کہ جو جان دیتا ہے اللہ کی راہ میں وہ گمنا نہیں ہوتا وہ کامیان ہوتا کرتا ہے اور اللہ اس کی سر کامیان کیوں کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اور میں نے بسکتہ ظاہری طور پرمیت روج میں آتا ہے کہ شہیر کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جسم چننی ہے تیرے لگی ہیں لیجے چوبے ہیں تلواروں سے جسم کو کٹ دیا گیا ہے مگر عزیز آنے گرام قدر شہیر جب مر کر جنلت میں پہنچتا ہے اور جب بازاکتا جنلت میں لوگ جنلت میں پہنچ جائیں گے تو شہیر جو بندے ہوں گے وہ جنلت کے کونے میں آسو بہاتے بیٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نرے بندوں جنلت میں بھورے علمان اور ممتیں اتنی ہے تمہیں جنلت میں آرام نہیں مل رہا تم چاہتے ہیں کیا ہو آسو کیوں بار ہے وہ کہیے گے مولا جو مزا تیری رام میں سر کٹانے میں آیا آیا تھا وہ مزا جنلت کی نمتوں کی بھارا ہے وہ ایک لذت ہے وہ راحت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے رام اپنی جان دیتا ہے عزیز وستو اسلامی تاریخ میں ہزار اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں اسلام پر لٹائیں یہ دین یہ اسلام اور یہ یہ اسی طرح ہمیں نہیں پہنچ گیا اس کے پیچھے بڑی قربانیہ ہیں بڑی قابلی ہیں ایک حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دستر پر اپنی جان دی حضرت پارو قیاطو شہید حضرت عثمان رنو شہید حضرت مولا علی شہید حضرت امام حسن شہید حضرت امام بسین شہید اور ان کا پورا خاندام شہید عزیز وستو یہ شہدہ کی من بھی فیرس اسلام میں خود نظر آتی ہے عزیز وستو شہدہ کی فیرس پہت بڑا نام امیر تیبا کا نام امیر حمزہ کا نام عزیز وستو یہ کون ہیں رسول اللہ تعالیٰ کی معلی مطلب کے سگے دسارے اور پھر اتنا تعلق حضور سے ایسا بھی ہے یہ حضور کے غلیرے بھائی ہیں پھر دیس خر تعلق اپنے حضور سے ایسا ہے کہ یہ حضور کے رضائی بھائی ہیں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جس خاتون نے دودھ پلایا ان کا نام تھا سوائیبہ یہ ابو لحب کی لونڈی تھی باندی تھی ابو لحب کی حضور کی ولادت پر ابو لحب نے سوائیبہ کو آزاد کر دیا تھا اس خاتون کو رسول اللہ کو دودھ پلانے کا اشرف دمیس سرائے اور اسی خاتون سوائیبہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دودھ پلانے کی سعادت حاصل نہیں تو ایک ہی خاتون سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا رسول اللہ نے بھی دودھ پیا تھا اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کہے حضرت امیر حمزہ رضائی بھائی دودھ شریف بھائی ہو گئے حضرت امیر حمزہ میں حضور کے ان کا کتنا فاصلہ تھا ایک مرتبہ کسی نے حضرت امیر حمزہ سے پوچھا اے امیر حمزہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ نے بڑا تاریخ کی بھولا اشارت فرمایا اشارت فرمایا رسول اللہ سے بڑا تو اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہنے لگے حضور سب سے بڑے ہیں اشارت فرمایا پھر میں کیسے پوچھوں کہ عمر میں کون بڑے ہیں اشارت فرمایا یہ پوچھو کہ دنیا میں پہلے کون آئے تو اتنی بات میرے کرو کہ دو سال پہلے حضور سے میں پیدا ہوا مگر حضور سے بڑا اشارت فرمایا میں کوئی پیدا نہیں ہوا عزیزان اگرام قدر یہ حضرت امیر حمزہ ہیں سکے چچابی ہیں قلعہ اور قلعہ بھائی ہیں دوسرے بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سال کا فاصلہ خاندانے عزیزان اگرام قدر آپ سے ایک سال دیر سال چھوٹا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کا دوز بن جاتا ہے آپ سے ایک سال دو سال بڑا جو بندہ ہوتا ہے خاندان میں وہ بھی آپ کا دوز بن جاتا ہے ایک آت سال کے بندے کو آمکور پر بھییار بھائی دان اس طرح کے علقات کو لوگ نہیں بکارتے بہت بعض اگر بہت شریفات بہت لگ ہیں ورنہ سال دیر سال کے لوگ دوست ہوتے ہیں اور قریبی دوست ہوتے ہیں یہ باہر کے لوگوں خاندان کے لوگوں میں چتے رہے کلے رہے پرے ممیرے جو بھائی ہوتے ہیں وہ اگر ایک سال دیر سال کے آگے پیچھے آپ سے ہے تو آپ کی قریبی دوست بن جاتے ہیں فطری طور پر ان کی طرف آپ کا محلان ہوتا ہے یہ ایک معنی میں دوز شریف بھائی بھی تھے حضور کے تشاہبی تھے حضور پاک علیہ السلام کے قریبے بھی تھے تو دو سال کا فاصلہ تھا بچپنے سے یہ حضور پاک علیہ السلام کے دوستوں میں شریف تھے بہت قریبی لوگوں میں سے حضور کے بچپنہ انہیں حضور کا دیکھا تھا اب حضور نے اسلام کا اعلان فرمایا اب ان کو اپنے خاندان اور اپنے وہ جو لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان سے محبت کی اسلام کو نہیں کیا ایک سال مزر گئے یا دو سال مزر گئے حضور کبھی کبھی محبت سے دعوت دیتے ہیں حضور کی مقالفت نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے رسول اللہ کو کہ کتنے پیارے ہیں ان کے اخلاق کتنے عالی ہیں حضور کی دین کی کبھی انہوں نے مقالفت نہیں کی مگر کبھی سپورٹ میں بھی نہیں کھڑے ہوگی ایک چچا تھے جنہوں نے سپورٹ کیا وہ حضرت ابو طالب تھے جو حضرت علی کے بابا تھے وہ دن رات حضور کی سپورٹ کرتے ہیں رسول اللہ کا ساتھ دے تھے حضرت عباس کچھ نہیں کہتے حضرت عمید عبدالعہ مقالفت کرتے ہیں نہ سپورٹ کرتے ہیں بس خاموش رہتے ہیں سلسلہ چلتارہ ایک سال دو سال چین سال چار سال پانچ سال نبوت کا چھٹا سالیلہ نبوت کا چھٹا سال حضور کی مبارک پورٹی سکس حضرت عمیر حمدہ کی مبارک پورٹی ایٹھ اور عزیز آنے گرانے قدر اس دونان کیا ہوا حضرت عمیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار پر تشریف لے گئے عربوں کا شوق ہے شکار کرنا عربوں کا بھی ہے عدربات کے نوابوں کا بھی ہے اگر آج تک سوچ سمجھ کرنے چاہیے ایسے کام گڑھ بڑھ ہو رہی ہے مگر عزیز آنے گرانے قدر ایک شوق ہے انسان کا شکار کرنا حضرت عمیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار پر تشریف لے گئے اس سے پہلے دسکرپشن میں آپ کی قدمت میں عرض کر دوں مکہ معظمہ میں تین ہستیاں اپنی اپنی طاقت کی وجہ سے جانے پہچان ہیستیاں تھی جن کے پاس بہت خوبصورت جسم بھی تھا اور جن کے بازوں میں اللہ نے بڑی طاقت کی تھی تین ہستیاں تھی ایک حضرت فاروق حضم بڑے پہلے آن مانے جاتے تھے اور بہت طاقت پر اور سوروہ کے ایسے سے جانے جاتے تھے مکہ معظمہ میں دوسرے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ویل بل بہت خوبصورت ان کا جسم بنا رہا بہت بہت مضبور اور بہت سبر دست دروار چلانے والے بہت سبین گھوڑ سوار کرنے والے لیکن تہار طاقت و شخصیت کے رحیثیت سے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ حضرت امیر شہر خدا کر رہا اللہ تعالیٰ ان تھے بہت چھوٹے عمر و قیاتی پدر آسولہ سال مگر مکہ میں شہرت ہو گئی تھی کہ یہ یہ اللہ کے ایک طاقت ہیں اور یہ غیر محلوبی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں حضرت امیر شہر خدا اسی بھی ان کو شہر خدا کہا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ روک کر فرمایا اے حمزہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بفسیے کے ساتھ کیا ہوا کہتے ہیں کہ وہ صفحہ کی پاڑی پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کعبہ کے سہن میں میٹنگ جمعی تھی کفار مکہ تھی وہ اپنی میٹنگ میں تھے اور یہ لوگوں سے بچتے ہوئے رسول اللہ صفحہ کی پاڑی پر صفحہ کی پاڑی کا مرتب کوئی اور دنیا نہیں ہے صفحہ اور مربع جہاں صنی کرتے ہیں مکہ مہتمہ میں وہی پاڑ بیٹھے یہ مجزد نہیں تھی تو حرم کعبہ نظر آتا تھا صفحہ کی پاڑی پر بیٹھے حضور اللہ کا ذکر کر رہے تھے ابو جہل قریب گیا جا کر اس نے کہا تو ہمارے خداوں کی خلاف بولتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا اس کے بعد اس نے حضور پاک کو بتمیزی کرنی کی کوئی یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کی جو لکھنی تھی اس سے حضور کو اس نے خوب پیٹا حضور کے جس مبارک سے کون نکل گیا حضور نے جواب کوئی کاروائی نہیں کی وہاں سے اس کے خاموش حضور اللہ نکل گیا عزیز آنکھر حضور بکہ محضور میں یہ تحقہ لیا تھا کہ مجھے جواب میں نہ تلواز اچھا نہیں ہے نہ مجھے کوئی جواب دینا ہے مجھے دعوت دینی ہے اور دعوت قبول کرنے تک میں لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا یہ حضور تک رہنگ تھا حضور خاموش نے اس کے نکل گیا حضرت عمیر عمضہ کو اطلاع جو دی کہ اس طرح آپ کے بھتیجے کے ساتھ تاجبت تمیزی ہوئی آپ کے بھائی کے ساتھ حضرت عمیر عمضہ کو بہت غصہ آیا سیدھے تیر کمال اٹھائی تلواز لگی ہوئی نہیں تھی سیدھے ابو جہل کے پاس گئے وہ اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اور میٹنی میں بیٹھا ہوئے تھا حضرت عمیر عمضہ نے اس کو پوری مجلس میں سے بھری مجلس کو اس کو اٹھایا اور مارنا شکل گیا اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا مرنے کے قریب لوگوں نے پکڑ دیا آخر کارت میں تعمیر عمضہ کو چھڑایا حضرت عمیر عمضہ وہاں سے نکلے بہت غصہ میں تھے سیدھے حضور کے پاس تشریف لائے لانے کے بعد رشاعت فرمایا بھری جے مبارک ہو تمہارے خون کا بدرہ میں نے دیا اس نے تمہارا خون بہایا میں نے اس کا خون بہایا کہ آپ کو خوش ہو حضرت عمیر عمضہ نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی تاثر نہیں کوئی ایکسپریشن نہیں حضرت خاموش نہیں رشاعت فرمایا میرے بھتیجے محمد مجھے بتلاو کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی حضرت عمیر عمضہ نے فرمایا کوئی ایکسپریشن نہیں حضرت عمیر عمضہ نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہنے لگے میں نے تمہارا بدلا دیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہنے لگے حمضہ اے میرے چچا حمضہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو میں لوگوں کو مارنے سے خون بہانے سے خوش نہیں ہوتا میں اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان مجھانے سے خوش ہوتا ہوں اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بدلے لینا چھوڑ دیں اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں کلمہ شہادر پڑھیں میں خوش ہو جاؤں گا مجھے بڑی دولت مل جائے گی اگر آپ کے سینے میں یہ کلمہ اتر جائے آپ اللہ کے پندے بنے اور آپ اسلام کے سپاہی بنے میرے دل کو اس کا خوشی ہوگی ورنہ مجھے چانا یہ ذاتی محبتوں سے مجھے کوئی فائدہ پہنچا آپ میرے دل کو خوشی پہنچانا چاہتے ہیں آپ مسلمان ہو جائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس قدر درد کے ساتھ میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤں میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا یہ کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھا عزیز عصد پورے بکے میں یہ قبر ایک بجلی کی طرح پھیل گئی کہ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے ایک مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی حضور پاک علیہ السلام کو ایک بہت بڑا سپورٹ ملا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے چند دن بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا وہ بات میں نے اپنے خدمت پہ پہلے ویرس کی ہے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جب نخفر ہے تو پھر یہ چھپ کر نماز کی اپڑتے ہیں حضرت امیر حضرت امیر حضور نے پڑھنا عمر کیا چاہتے ہیں کہنے لکہ حضور میں یہ چانتا ہو کہ ہم سہلے کعبہ میں پہنچیں اور کھلے طور پر نماز پڑھیں رسول اللہ نے فرمایا مکہ کے جو کافریں ماریں گے کہنے لئے حضرت امیر حمزہ نے کہا ایک طرف امیر حمزہ کھڑے ہوں گے دوسری طرف آپ کا غلام حضور نے کھڑا ہوں گا دیکھتے ہیں کون آتا ہے عزیز آنے گرامی قدر یہ چالیس لوگوں پر مشتمل ٹیم پہنچی حرم کعبہ میں اور پہلی مرتبہ با جماعت حضور نے نماز کی امیر حمزہ کھڑے تھے دوسری طرف امیر حمزہ کھڑے تھے بڑے بڑے کافر اور دشمن آتے جو ہی دونوں کو دیکھتے دمدبا کر لے جاتے ان کو پتا تھا کہ یہ دو شیر کھڑے ہیں ایک عمر کی شکل میں ایک حمزہ کی شکل میں عزیز آنے گرامی قدر یہ غیر معمولی طاقت مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور آپ جانتے ہیں دو ہی لوگ ہیتے ہیں جنہوں نے اعلان کرنے ہجرت پرمائی ایک حضرت فاروقی آزم دوسرے حضرت امیر حمزہ یہ چھپ کر نہیں گئے اعلان کیا حضرت فاروقی آزم کعبہ کے سین میں پہنچ کر اعلان کیا لوگوں میں مدینہ جا رہا ہوں جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے وہ آ کر مجھے رکے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دیوی بیوہ بن جائے وہ آ کر مجھے روکے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم بن جائیں وہ آئے مجھے روکے عمر آج حضرت کر رہا ہے پورے مکہ میں یہ سلام ہوئی مگر کوئی روکنے والا نہیں تھا وہی معاملات رکھتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا عزیز آنے گرامی قدر وہ جب انہوں نے حضرت کی اعلان کر کے حضرت کی کوئی ان کو روکنے والا نہیں وہ ایک انتہائی محبوب شخصیت حضور تھی حضور ان کو بہت چاہتے تھے چچا بھی تھے میں نے آپ کے خجلت رشتہ کر دیا قلیل بھائی بھی تھے چچا بھی تھے رسول اللہ علیہ السلام کے دوسری شریف بھائی بھی تھے تین تین رشتے حضور کے سالانے گئے تھے پھر اس کے ساتھ بچ پنے کے دوست بھی تھے تو بڑی محبت ہے حضور ان سے فرماتے تھے مدینہ منبرہ دبائے سندو ہی جنی میں مارکہ بدر بیش آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دیوام وردی کا مظاہرہ فرمایا حضرت علیہ شریف خدا کے بعد جس کے نام کی دھوم مچی بدر میں وہ حضرت امیر حمزہ تھے حضرت علیہ شریف خدا تو قائد ٹوٹ پڑتے تھے ان کی تلوار بہت دیتے تھے وہ پوری دنیا جانتی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ کیا تھا سب ایک تلوار کے ساتھ جاتے تھے امیر حمزہ حمزہ دو تلواروں کے ساتھ جاتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ دیا تھا کہ جس رفتار کے ساتھ وہ رائٹ ہینڈ چلاتے تھے اسی رفتار کے ساتھ وہ لیفٹ ہینڈ سے بھی تلوار چلاتے تھے دو تلواروں کا احتمال تاریخ میں اگر کسی نے کیا وہ حضرت عبیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ بہر آگے بہت خوبصورت لڑنے والے سن تین عجری میں سن دو عجری میں مسلمانوں کو کامیان ملی آپ جانتے ہیں ودر کا واقعہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں سن تین عجری میں پہلی مرتبہ جب کفار آئے تو ایک ہزار آئے تھے اور مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی تین سو تیرہ تھے سن تین عجری یہی مہینہ شبال کا مہینہ یہی تاریخ کے چودہ پندہ تاریخ شبال کی پھر مقہ معظمہ سے فوج نکلی تین ہزار لوگوں پر مشتمل یہ فوج تھی ادھر مسلمان سات سو مسلمان تھے پھر جلد ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جمع بردی کا مظاہرہ فرمائے مگر ایک شخص سے وحشی ان کا نام بات بہت بہت امیر ایسلام کا کلمہ پڑا انہوں نے نیزہ دے مارا حضرت دفاع انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے پیچھا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت امیر حمزہ غیر ماموں میں جل رہتے وحشی نام شخص نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا ظہر آدھو کہ پیٹ شوٹے وہ پیٹ میں نکل گیا اس کے بعد پیٹ در پیٹ ایکس کیے گئے حضرت امیر حمزہ کے کان علق کر دیا گئے ناک کٹ دی گئی جسم کے آزہ علق کر دیا گئے اور جسم کو پیٹ کو پھار کر ان کا کلیجہ باہر لکھا لیا گیا کلیجہ چبایا گیا بکھر گئی لاش حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ دیئے بعد مسلمانوں نے جب بھگا دیا افکار امکہ تو جب پرنٹ کر آئے تو دیکھا کہ لاش مبارک کا مصنع کر دیا گیا ہے حضرت امیر حمزہ کی لاش بکھری ہوئی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی جسم کے آزہ کو جمع کرنایا اور حضور کی آٹھوں کی صلی اللہ علیہ السلام آسو بہتے جا رہے تھے اور تاریخ سلامی میں پہلے مرتبہ ایسا اللہ کہ کسی بندے کی نماز جنازہ سبتر مرتبہ پڑھائی ہے اور جب پہلی مرتبہ رسول اللہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی عام لوگ پر نماز جنازہ میں ہم ٹکی تکبیریں کہتے ہیں چاہتے ہیں آپ ہم جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں چاہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی تو ستر تکبیریں بولی حضور نے ستر من قرآہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کے ایکسائیٹمنٹ کا حضور کی آکھوں کے آسنوں کا کوئی جواب نہیں تھا بے پناہ حضور دوتے جا رہے تھے اور پھر جتنے اس کے بعد جتنے شہدہ کی لاشتہ آئیے حضور نے فرمایا مختلف شہیدوں کی جنازے آتے جاتے حضور قرماتے رکھو مگر حضرت امیر حمزہ کے جنازے پہٹانے کی کوشش کی جاتی حضور قرماتے رکھا کے جنازہ نہ تجھا ہو سب کے ساتھ نے اپنے چھتا کی نماز جنازہ پڑھو اس طرح ستر مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر قبر میں جب ان کو اتارا گئے پہنانے کے لئے ان کو پاس پورا کفن بھی نہیں تھا گھٹنوں تک کفن آراتا اپنے چچا امیر حمزہ کی زیارت کے میں مشکلے جا کرتے تھے آج کل ہم لوگوں نے مسجد میں دین ہے عزیز حضور قرماتے میں تو ہے مگر بزرگوں کی خبروں کی زیارت کے لئے جانا ہے یہ ہم بھول گئے عزیز حضور قرماتے کا فیض آپ پانا چاہتے ہیں روحاں کی فیض اس بزرگ کی بارگاہ میں کم سے کم آج دن میں تو سہی ضرور حضور لگانے میں چاہیے یہ آداب میں سے ہیں یہ آداب پہاں سے ملتے ہیں یہ آداب رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام ہر سہن شمدے کو پابندی کے ساتھ اپنے چچا امیر حمزہ کی زیارت کے لئے تشریف لے جائے گئے تھے آپ بولیں کہ قبروں کی زیارت کوئی بھی قبرستان کی کی جا سکتی ہے قبرستان تو حضور کے بالکل پاس تھا بقی مگر حضور بقی چھوڑ کر اوہد جاتے تھے جو تقریباً دو کی ایک کلومیٹر کے فاطلے پر پڑتایا مدینہ سے باہر کا جاتے بھی پابندی کے ساتھ تھے امت کو پیغام دینے کے لئے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جایا کرو یہ تمہارے رسول کی شمینت ہے حضرت فاطمہ السارہ سلام اللہ علیہ روزانہ جاتے تھی حضرت امیر حضور اللہ علیہ السلام کی زیارت کے لئے بابا کا مزار مہدین منبرہ روزہ مسجد نبوی میں موجود تھا مگر اپنے بابا کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے سلامیر حضور سے تھی محبت تھی کہ روزانہ تشریف دے جائے گرتی تھی آج بھی آپ اگر مدینے جائیں رسول اللہ کی قبر مبارک کو حضور ہی کیے حضور تو خیر ایمان ہے ہمارا رسول اللہ کے روزہ مبارک کے بعد بخی شریف کے بعد تب سے زیادہ اہل مدینہ اگر کہیں حاضری لگاتے ہیں تو وہ حضرت علیہ حضور اللہ علیہ کی مزار بارکتے ہیں آپ اگر چار شمدے کو جائیں اہل مدینہ ہندوستانی پاکستانی یہ لوگ نہیں اہل مدینہ میں نے پرسومت دمجان میں مدینہ منبرہ والوں کی اہل مدینہ کی آپ لوگ اہلے سطح آنے ہیں ہمارے پاس اگر باب میں عام طور پر رسول اللہ کی شان میں پڑھنے کے بعد کلام غوصف پاک کی شان میں پڑھے جاتے ہیں ہمارا طریقہ ہے حیدربادیوں کا طریقہ ہے غوصف پاک کی شان میں پھر غریب نور کی شان میں اہل مدینہ کا طریقہ کیا ہے وہاں حضور کی نات پڑھتے ہی اہل مدینہ دوسرا کلام جس کی شان میں پڑھتے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ کی شان میں ہیں اور آپ جانتے ہیں مدینہ منبرہ کی جو ہماری حاضریہ ہوتی ہیں یہ میں نے کہہ رہا اہل اللہ کہتے ہیں مدینہ آنے والوں کی جو فائنل لسٹ تیار ہوتی ہے وہ لسٹ تیار کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ نے حمزہ کی حاضریہ ہوتی ہے اور مدینہ کی موت یہ بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مرزی پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اذن دیا ہوا ہے کہ وہ کن بندوں کے لئے فائنلائز کریں حضرت امیر حمزہ کو امیر تہبا بھی کہتے ہیں حضور پاتین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب یہ شبال کی تاریخ آتی حضور بازابتہ خود تشریف نہیں لے جاتے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے اور اہد کی خودستان کے باہر بازابتہ ممبر لگاتے اور رسول اللہ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قضائل اگر ملاقب بیان پرناتے ہیں حضور فرما کرتے تھے حمزہ کاشف القربات ہے غموں کو دور کرنے والا ہے فائل الخیرات ہے بھلائیوں کے کرنے والے ہیں امیر حمزہ حضرت آقا کائنات نے فرمایا حمزہ ذاب بن عن وجہ رسول اللہ ارشاد قرآن حمزہ رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ارشاد فرمایا حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے رسول اللہ کے بھی شیر ہے عزیز وصلہ یہ سب کچھ میں نے اپنے خدمت پر کیورٹس کیا آپ اپنے اپنے زندگیوں کا جائزہ لیجئے دیکھئے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے ایک ساری حضور کی قضرت میں آج رویت کیا یا رسول اللہ بیٹا ہوا نام کیا رکھو ارشاد فرمایا بیٹا ہوا تو اس کا نام میرے جتا کے نام حمزہ رکھو حمزہ رکھو حضور کے پسند دیدہ ناموں میں سے ایک نام حمزہ یہ نام ہمارے پاس سے ختم ہو گئے عزیز وصلہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلامی تاریخ کے انتہائی انتہائی خوبصورت شخصیت اور انتہائی بزادار شخصیت اور اسلام پر شہادت پانے والے شخصیتوں میں ایک عظیم شخصیت جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سید الشہادہ یہ شہیروں کے سردار ہیں امیر قیبہ ہیں عزیز وصلہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاف کو یاد کریں ان کی زندگی سے نور حاصل کریں روشنی حاصل کریں اور ان کا جب جذبہ ہے حضور کی غلامی کا وہ جذبہ ہم اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور عزیز وصلہ مگر آپ مدینہ جاتے ہیں کبھی حضرت امیر حمزہ کے دیارت کے بغیرے لوٹیں نہیں بارے بارے میں حضرت امیر حمزہ کے پاس کیونکہ حضرت کی معلوم ہے میں اللہ رب نے ذکر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں